بہت خوش ہے تیرے بارے میں جب سے سوچ نہ چھوڑا یہی تورا زیلفت ہے آپ سے ہی کہہ رہی تھی آپا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری مشکلات کم نہیں بلکہ بڑھتی ہی جائیں گی میرا دل چاہے جتنا مرضی رو لے چیخیں مار لے احتجاج کر لے بستی مسکراتی گی تھی چاہے میرے خیالوں سے دور چلی جائے مجھے اپنے حالات کے سامنے کٹنے ٹیک نہیں پڑھیں گے میں دوسرے نکاح کے لئے مجبوراً عامی بھر رہا ہوں آپ ان خاتم سے بات کر سکتی ہیں بانو سے میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں وہ دل و جان سے راضی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بہت عرصے سے کسی اچھے رشتے کی منتظر تھی ہاں تو پھر ملا دے آپ اتخار صاحب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کے دیکھے بھالے لوگ ہیں اور آپ لوگ کی فہم و فراس پر مجھے پورا یقین ہے اسمائل میاں مگر زندگی کی کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ججمنٹ میں کرنے ہوتے ہیں میں کل ہی بات کر دیتی ہوں پاپ وہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہیے جب تک کانونی معاملہ تیہ نہیں ہو جاتے اور یہ خاتون میرے گھر کے معاملات کو سمجھ نہیں جاتی کیا تک تک میں موہینی کو چند دنوں کے لئے ہی آپ کے گھر چھوڑ سکتا ہوں کر دینا اپنے غیروں والی بات اسمائل میاں یہ بچے تو میرے اپنے ہی روز آتے ہیں موہینی بھی آ جائے گی تو اور ان اپ ہو جائے گی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تینکیو آپ آپ دونوں نے تو اپنوں سے بڑھ کر میرا ساتھ دیئے اسمائل میاں ہم آپ کے اپنے ہی ہیں آج کل کے بچے بھی پیرنٹ سے کچھ شیری نہیں کرتے ہیں آج کل کے پیرنٹ بھی تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے السلام علیکم انکر سلام علیکم انتظار کیسے سلام علیکم انکر تم پیسین جگہ مجھے مجھے جگہ مجھے کنم ایک میرے آپ کو کیجی جی میں آپ کو بات کرو ہوا بس میں جی سبا میں سوری یار میں بہت سوری اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان سانے ثبوتوں کو لے کے تم اس طرح ریعت کرو گی تو میں میں کبھی تومہ دیتا ہی نہیں بہت مزربل فیل کر رہی ہوں میں ارتزا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں تمہارا شکری عادہ کروں یا تم سے نراز ہوں میں مرنے والی دی اور تم نے مجھے بچا لیا تو میں باتا ہے ارتزا جو مرنے کی خواہش رکھتا ہے نا جب وہ بچ جاتے ہیں نہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں نہ نراس لیکن جو بچانے والا ہوتے ہیں وہ تو احسان ہی کر رہا ہوتے ہیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر تم کو باتا کے میں نے صرف اپنا فرز ادا کیا میں بہتا ہوں میں بہتا ہوں شکریر فرکا بہتا ہے میں بہتا ہے شکریر فرکا بہتا ہے مجھے تو سمالی کم کیسے ہو تم کیا ہو گیا تم آگے ہوں اب ٹھیک ہو جاؤوں کی سمالی اندازہ نہیں ہے میں تک رہیشان ہوگی تھی میں نے کہا سمالی کانا پہچ گیا کیا ہو گیا تھا میں نے تو آپ کو ہمیشہ ہی خوش دیکھا ہے آپ اس طرح بیٹ پر مریضوں کی طرح لیٹی ہوئی بلکل بھی اچھی نہیں رکھ رہی کچھ لوگ نہ مسکراتے ہوئی اچھ لگتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر میں ہسپیٹل میں اس طرح لیٹی رہوں گی تو میری ریپیٹیشن خراب ہو جائے گی بس میں آج ہی گھر جا رہی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ تم جلدی تھی کو جاؤ گی Mushka I am sorry kimhyz uit تم جانتی ہو کس لے سیبا میں صرف اتنا جانتی رہی کہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو thank you اور اس طرح بالکل اچھی نہیں لگ لی جلدی سے ڈجول منی ت pendent آہم آپ خواتین کی بیچ میں میں بھی کھڑا ہوں تھے میں گئے رہا تھا کہ اگر میرا انٹروڈکشن ہو جاتا تو امور یہ ہے ارتزا حسن اور ارتزا حسن یہ ہے امور میری چھوٹی بھے اچھا تو آپ ہے ارتزا جی جی میں ہی ہوں ارتزا ان کے بارے میں آپ خاصے اندیشوں کا شکار ہیں تو پھر تو میں نے آپ کو دسٹنکٹیو سے پاس کر دیا اب آپ اگلے امتحان کی تیاری کریں امی جی اور ابو جی کے سامنے جو حاضر ہونے آپ کو اچھا آپ بے فکر ہیں سالی صاحبہ کیونکہ میں نے آپ کو دل سے سالی مان لیا ہے بہت باتیں کرتی بہت باتیں کرتی ہے بہت باتیں کرتی ہے بہت باتیں کرتی ہے ارتزا میں نے آپ سے کہا تھا سہبہ نومی کے مطالق کوئی بھی تلقباد برداشت نہیں کرے گی اب دیکھنا ہوں موسک جب ہمارے وجود کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے ہمارے جسم سے کاٹ کر رہا جدا کر دیتے ہیں تاکہ جسم کی باقی چیزیں سے نہ مت رہے میں نے جو کچھ کیا سہبہ کی بڑھائی کے لیے گیا اور نومی کا کریکٹر تو آپ بھی جانتی ہیں اور سہبہ دوست ہیں آپ کی اس لیے پروا کی اس کے اور نہ مجھے کوئی فکر نہ ہوتے ہیں امبر آو تمہیں مزے کی چائے بھی لاتا ہوں نہیں ارتزا بھائی اممی جی سے ہم بہت تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت لے کر آئیتے ہیں ہم کھر چلتے ہیں کیوں کھر چلتے ہیں کتی دیر لگ جائے گی چائے پینے میں اور آپ جانتی ہیں ہم دونوں ایک دوسری کو ہی بات پین ٹالتے ہیں ہم دونوں ایک دوسری کو ہی بات پین ٹالتے ہیں جی بتو ناصر آ رہے مجھے پھر بتاؤ نا کیسے لگے تمہیں ارتزا امم سہی ہے سو سو کیا مطلب ہے سو سو بس ٹھیک ہے جیلیس میں کیوں ہوں گی بھائی تیلنگ لائے جیلیس بہنا مجھے تو بچنا اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب وہ ہمارے گھر آئیں گے اممی جی اور ابو جی سے تمہارا ہاتھ مانگیں گے کنا مزا ہے کہ جب تمہاری شادی ہو گی مجھے تو مجھے تو جیلیس شایات می گا مجھے تو مجھے تو بناوگی اتنا مزا ہے کا نا تم پتہ مجھے پوری پوری رہت ہی نین میں آتی تھی مجھے تو تمہیں دولن بنے دیکھنا ہے تم کتنی پیاری لگوگی نا سو جائے تمہارے دل میں میرے لئے کوئی بھی فیلنکس دائی ہے نا تمہارے دل میں محبت ہے سو باہر میرے در سای ہم ہے ان یہاں لڑکی نہیں ہے جو گھر سے بھاگ کر شادی کرے گا نہیں میں اور ہم 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 شادی کریں گے سو بی جان نومی آیا تم سے ملنے نومی ملنے آیا تم سے ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے کسی سے نہیں ملنا کیوں یہ پہلی بار ہوگا جو تم نومی سے ملنے سے انکار کر رہی ہو کچھ ہوا ہے اسے کچھ کہا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے بس میرے سر میں در دو رہے چوکیدار نومی صاحب سے کہہ دے کہ سوبی بی بی کی طبیعتی ٹھیک وہ دوائی کھا کے سوری ہے ٹھیک شکریہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے ان کو اندر پیش دے ہای ارتزا ہای ارتزا حسپٹل میں بھی تو لائے تھے تم میرے لے ضرورت کیوں نہیں تھی بھائی اب جب فائنلی ہمارے بیچ میں کنفیوزن دور ہو چکی ہے اور ہم دوست بن چکے ہیں سو وائی نوٹ اور کبھی اگر میں بیمار پڑھوں تو میرے لیے بھی پور لیاں گا تو ہمارے بیمار پڑھنے کی کوئی دور دور سے بھی پوسیبلٹی نہیں ہے کیوں پوسیبل کیوں نہیں ہے تمہارے لے مشک ہے تمہیں کبھی بیماری نہیں ہونے دے گی موشک موشک اے یار اسی نے تو بیمار کر دیا مجھے پتا ہے آج کل لوگ مجھے بیمارے محبت کہنے لگے اور جو محبت ہوتی ہے یہ دوا سے کم بلا زیادہ ہوتی ہے ٹھیک کہہ رہو دوا کم بلا زیادہ سبا آج میں تمہارے پاس ہی ضروری کام سے آیا ہوں یاد مجھے مدد کرو گی افکورس بولو کیا مدد کر سکتی ہوں تمہاری فو ایکچولی میں اپنا پروپوزن موشکے کر بیجھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیرنسے بھی بات کی جائے فوہ تو پلیز اس میں میری مدد کرو گی تو sure ایتھارت سو چلو پر اٹھر مائی لیف دا تانکیو فردیز برینس چلو پر اٹھر مائی لیف دا چلو پر اٹھر مائی لیف دا چلو پر اٹھر مائی لیف دا بہت سوار ور قیرینگ ہے یونو تمہارے پاکا بھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے وہ تمہارے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں تم بھی اس کے بارے میں سوچو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام سامنگوں حافظ اب اسلام علیکم اسلام جیتے رہی ہے اور موہینی تم کیسی ہو سلام کرو حافظ سوری حافظ موہینی نہیں جگہ کو دیکھ کر تھوڑی سی آرکھوڑ ہو جاتی ہے ابھی حافظ جائے گی تو پروپر طریقے سے رسپونڈ کرے گی آپ بھی کمال کرتے ہیں میں کوئی بچے ہوں سمجھ نہیں سکتی کیا ٹھیک ہو جائے گی اور بچوں آج پتہ میں نے کیا بنایا تم لوگ کے لیے سوئیوں کا زردہ کھائے کبھی میٹھا میٹھا سا مہینی کھائے گی چلا آنے سوئی لیے اندر آئیے آجو ارتزا ارتزا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ پوسیبل نہیں ہے یہ خیال پلیز آپ سہن سے نکال دے کیوں موسک کیوں پوسیبل نہیں ہے آپ کو نہیں پتا میرے گھر کی محال کا ساری سچوشن کا اتنی دیر تک کیلئے مجھے بلکل بھی اجازت نہیں ملے گی گھر سے موسک تم پارٹی میں بھی تو آئی تھی ہاں لیکن آپ کو پتہ میں کیسے آئی تھی تو مجھ سے ملنے میرے کہنے پر میری خوشی کیلئے آئی تھی ارتزا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں بہت مشکل ہے مجھے اجازت نہیں ملے گی بلکہ بلکہ پوسیبل مجھے نہیں لگتا کہ یہ پوسیبل ہے next to impossible تو بھیک کام کر ایک بار اور میری خاتر پلیز مجھ سے ملنے آجاو بر نوٹ امپوسیبل اگر تم کہتی ہو تو ہم سہبا کی مدد پھلے سکتے موشک امی جی کلا رہی ہے نیچے اچھا ارتزا میں فون رکھتی ہوں میں پھر بات کر رہی ہے موشک میری بات تو سنو come on یار یہ کیسا گیا ہے تمہارا anyways بہت جلد تمہیں اڑا کے لے جاؤں گا یہاں سا موشک موشک تم نے تو امی جی سے کہا تھا کہ تم چھت پر پڑھنے آ رہی ہو اللہ کی قصہ میں پڑھنے کے لیے آئی تھی لیکن پھر ارتزا کا فون آ گیا جلدی اٹھو تیر ہو رہی ہے آ رہا ہے آہ 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 یہ دیکھو گنجی ہو گی آہ یہ کی پال ہی نہیں ہے اسلام علیکم آہ آہ درہ دیا میری ایچ کو درہ دیا درہ دیا میری درہ دیا میری آمبر بیٹا جلدی سے جاؤ بانو کی گھر اسے کو آجا سوالی آئی میں موشک بیٹا تم چاہے بنا درہو بچوں کے لیے میں سوالیوں کا زردہ بنایا تھا تو وہ بھی لے آو آہ خود رہا ہے آجا تم جاؤ کی جن میں کھو آہ 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 ٹھیکو آہ 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 یہ آپ نے بڑا ہے اتنا پیارا اس کو ایسے کر گی آہ 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 یہ دیکھوں گے آہ یہ پسند کر گیا آہ آہ سوبی جان کیا بات ہے میں دیکھ رہی ہوں تم دوری ڈپریس لگ رہی ہو اور تم کچھ بتاتی بھی نہیں ہوں میں ڈپریس دوں سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میری اپنی لائف ہے آپ کی اپنی لائف ہے آپ میری و جائسے پنی لائف کا اپنی لائف تو نہیں ہونے دیں گی so why do you even care تم تو کالیج بھی نہیں جا رہی at least edukation پہ تودھان دے دوں میں ڈپریسا ہوں لیکن میں کافر گر لوں دیں well hello everyone hi nomi کیسے ہو hi aunt آج اور شرماؤ نہیں اسمایل میان یہ بانو ہے السلام علیکم آج اور شرماؤں آو بیٹھو 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 میرا نام بانو ہے اور میں ٹریول اجنسی میں جاب کرتے ہوں آپ کو نہیں پسند تو میں جاب چھوڑ دوں گی مجھے کوئی پرابلم نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ایسے بھی شاہر کی پسند اور نا پسند خیال تو رکھنا چاہیے نا بیوی کو میں چاہتا تنہی کہ آپ می جاب چھوڑی لیکن کیا کروں مجبوری ہے میری مجھے ایسی بیوی چاہیے جو گھر کی تیک پہل کرسکے چیزوں کا خیال رکھ سکے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی کسی میں کوئی تکلیخ نہ ہو بس ایک ایسا کمپینین جو یہ مشکلات کو میری ساتھ شیئر کرسکے ہاں ہاں کیوں نہیں شادی کریں گے تو پھر نبھائیں گے بھی تو نا ورنہ ایسے کیسے چلے گا اور پھر ایک دوسرے کی دکھ سکھ کا ساتھی بھی بنیں گے اسماعیل میاں آپ دونوں بیٹھ کر باتیں کیجئے میں بچوں اور موہینی کو بلا لیتی ہوں تاکہ بانو ان سے مل لے موہینی کون ہونسلی پتہ ہے چاہ میں نے آپ کو فرس ٹائم دیکھا تھا اور جا آپ تب سے ہی بہت اچھے لگے تھے اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ خیر چھوڑیے مجھے نا آپ کا پروپوزل قبول ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جلد بازی کسی چیز کی نہیں ہے آپ ایک دفعہ موہینی اور بچوں سے مل لیں اس کے بعد سوچ سمجھ کر فیصلہ کی جائے گا مجھے آجاو شاباش اور سلام کرو اسلام علیکم بانو یہ نیدہ ہے یہ ہارس اور یہ موہینی مسئلہ مجھے سو بی سو بی سو بی سو بی مجھے توم ہے کہے وہ سیبہ کھا ہے جس کبھی میں فرس پرائیورٹی تھا دوستی کی تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے نومی نہیں محبت کے رشتہ ایک طرف سے نبھایا جا سکتے یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو بلکہ دوست ہی نہیں میری محبت ہو میرا پیار ہو میرا سب کچ ہو لیکن بدلے میں مجھے گیا ملا تمہاری بے روخی تمہاری بے پرواہی اور سب سے بڑھ کر تمہاری بے وفائی نومی بے پرواہی بے what are you even saying یہ کس لینگویج میں بات کر رہی ہو تو اس اردو میڈیم اگر باتی کے ساتھ رہنے کی ویسے یہی ہونا تھا تو تنچ می اس راج ہمارے بیچ پہ ہوا میں سے تمہاری محبت سمجھ دی نومی اس سے میں تمہارے جذبات سمجھ دی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم جذبات کے نہیں ہے وانیت کے قائل مجھے نا مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے جب سے مجھے تمہاری اصلیت پتا چلی میں اب کبھی بھی تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کر پاؤں گی مجھے تم سے نفرت کے قابل نہیں ہوں وہ تم سے پھر بھی نفرت کر رہی ہوں کیا پکواس کر رہی ہو تمہاں انہاں پھر سنار میری نرمی اور برداشت کا نا چاہے اس فائدہ ما تو راس آباد ہو بان میں چاہے تمہاری سوکول برداشت تم سے ارتزا نے مجھے تمہاری اصلیت بتائی ہے نا مجھے تم سے نفرت ہوگئی تمہاری شکل دیکھ کے کرایت آتی ہے مجھے جن دوستوں کو تم دن رات اپنے سار گھوماتے رہتے ہو ان کا اصل میں تم سے کیا رشتہ ہے جب مجھے پتہ چلے نا تمہیں ہسپیٹل پہنچ گئی تھی مجھے شوک نومی دکھ تو اس بات کہ میں زندہ بچ گئی لیکن خوشی اس بات کہ تم جیسے انسان سے بچ گئی اچھا تو یہ بات ہے اس ارپیزا کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اور تم مجھے چھوڑ کر جا نہیں سکتی ہے لائف می ڈالے لانت بیشتیوں میں اس طرح کی محبت پر لسARIN شاہتی ہو ہیارتی ہی بیشتی کو دوسرہ جو کنجیں گشتی اٹھتی ہی بانت بینی سارڈ چیس برد موسیقی ی också موسیقی تیرانی حصن مèse ل있는 بارت مینے یگر جو AM PO موسیقی گئی وہم بہت vandaag دوسری نتر کار اوہل کھی نظروں سے اجل ایک خوبصورت جزیرے پر مشکی برتے واو ارتزاو مہتنیو تینوں conclusion ویڈیو راہ مجھون مجھونے ایسی نہیں مجھونے ارتزا کہ مجھے مجھے پتا نہیں تیارے صغیرہ کہ رومانٹک او سکتے ہو روڈیو تھی ج دیا ایسی ہی ریشنٹلی پتا چلا ہے جب سے مشکو دیکھا ہے میرا دل میرا نہیں رہا ملکی ملکی اینجاب سو اینجاب اپنے دوست کھایا تو تمہاری تو ہر ہلپ کرنے ہوگی بولو کیا ہلپ چاہیے تو پلان یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مری اور مجھ کی مدد کروں مجھ کی بردے کنیے بلکل ویسی جیسے میں نے پلان کی اور دوسرا یہ کہ اس کی بردے کے لیے گفتز پلینے ہوگی اس کے لیے بھی تمہاری مدد کی ضربت ہوگی پلیس؟ مجھے مجھے تمہاری مدد کے لئے میں ہر وقت ہر جگہ حاضر تم نے اتنے سے ٹائم میں میری دل میں از افرین اپنی بہت اہم جگہ بنا لئے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں مرش کی نہیں تمہاری سہے لئے any way UD چلو مرش کے لئے شاپنگ کرتا ہے پورفیکٹ اب مجھے دو منٹ دو میں چینج کر کے ہے انسیبہ you're a true friend امبر امبر رکو میری بات تو سنو فرلا امبر میری بات کیونی سن رہی ہو تم کیا ہے تم میری کیسی بہن ہو پرخلوس اور ہر تنہ کے شکوشبہ سے بالہ تر اور تمہاری اس سہیلی سہبہ سے کئی زیادہ بہتر تمہارے لئے فکر مت اور دعا کو تو تم میری فیلنگز کیوں نہیں سمجھتی ہو تم یہ کیوں نہیں سمجھتی ہو کس دیس گزرتے وقت سے میں کیا چاہتی ہوں امبر میری چھوٹی چھوٹی منجا ہی خواہش ہے کسی کا مجھ سے محبت کرنا مجھے چاہنا مجھے ملنے کی تمنا میرے قریب آنا ہم پر میں تمہاری مشک نہیں ہوں یار میں تو اس کی ہی رہوں اس کی لیلا اس کی شیری تمہیں پتہ ہے جب وہ میرے آس پاس ہوتا ہے مجھے اپنا آپ پیارہ لگنے لگتا ہے ہر چیز کو بصورت لگنے لگتی ہے تو جب بھی مجھے بلائے گا نا مجھے اس کے پاس جانا ہوگا ہر سورت جانا ہوگا میں خود کو روک نہیں پاؤں گی مجھے اس کے پاس جانا ہوگا تم میرا ساتھ ہوگی نا مجھے اس کے پاس جانا ہوگا مجھے اس کے پاس جانا ہوگا موسیقی 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 ارتزہ آپ کو خود بتائے گا اگر میں تم سے پوچھوں تو اسماعیل میں کچھ پریشان تھے کہ بانو کو شاید مہینی اور بچوں کی موجودگی پر اتراز ہو لیکن بانو کو کسی بات پر اتراز نہیں ہے نہیں تو بانو کی والدہ کا کیان دیا تھا یہ بھی تو بتائیے ابھی تو اسماعیل میاں کی ملاقات ہوئی ہے بانو سے فرزانہ آپ سے بھی بات نہیں ہوئی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسماعیل میاں کو لے کر ان کے گھر چلی جاتے دونوں ماں بیٹی اکھٹے ہی مل لیتے میں نے تو کہا تھا مگر بانو چاہتی تھی کہ وہ پہلے خود اسماعیل سے مل لے اس نے کہا اور آپ مان گئیں کمال ہے ایسی سادت مندی کے جس سے اقل ہی سلب ہو کے رہ جانے تو اب آپ اسماعیل میاں کو لے کر ان کے گھر دوبارہ جائیں گی کمال ہے اہاں اہاں کہو ابو جی وہ آپ سے اجازت لینی تھی اجازت کس بات کی مش کو نہ کمبائنڈ سٹڈی کے لیے پڑھنے چاہنا ہے اپنی دوست سہبہ کے گھر سہبہ کے گھر کیوں یہاں کیا برائی ہے ابو جی وہ کمرے میں ندا حارس مہینی سب ہوتے ہیں اس لیے پڑھا نہیں جاتا بچے ہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں اب بچے تو بچے ہیں کمرے میں کھیل کود ہسی مزاک چلتا رہتا ہے پڑھائی کے لیے تو محور موضوع نہیں ہے نا کب جانا چاہ رہی ہوگی ورسو کولج سے واپسی پر سہبہ کے ساتھ ہی چلی جائے گی لیکن رات کو تھوڑی دیر ہو جائے گی کمال اپنا گھر غیر موضوع ہو گیا اور دوسروں کا گھر بہتر ہے پڑھائی نہ ہو ایک تماشا ہو گیا ٹھیک ہے چلی جائے لیکن آئندہ ایسی سفارش لے کر نہیں آئیں گی آپ سمجھیں جی ابو جی میں کہہ دیتے ہیں میں اس کی پڑھائی کے بعد اس کے ہاتھ پی لے کر دوں گا جو کچھ بھی جمع ہے اس کو تیاری رکھئے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کی لڑکیوں آزاد خیال دیں دماغ کرا جی ہلو صاحبہ بھائی جو بات تمہارے لیے اس سال کا سب سے بڑا لطیفہ تھی میرے اور مجھ کے لیے وہی بات اس سال کی سب سے بڑی خوشی اور حقیقت بننے جا رہی ہے میں اور مجھ اس کی بردے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں خوابوں کے جزیرے پر میں نے سوچا کہ تمہارے سینکیو بھی کر دوں تمہارے ساتھ دینے کے لیے اور تمہیں رمائنڈ بھی کر دوں کہ مجھ خواب کے سفر میں میرے ہم رات ہو گئے لیکن افیشل ہی تمہارے ساتھ تم زمج رہی ہو نا صحبہ مجھ آج رات تمہارے ساتھ ہوں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی